ابھی آپ کو بتائیں کہ شرح سو تین فیصد بڑھا کر بیس فیصد کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے شرح سو تاریخ کی بلند ترین سطح پر جاں پہنچی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں فیصلہ سٹیٹ بینک کی مونٹری پالیسی کمیٹی کے طویل اجلاس میں یہ کیا گیا ہے یہ اہم فیصلہ کر دیا گیا ہے پاکستان میں بنیادی شرح سو تاریخ کی بلند ترین سطح پر جاں پہنچی ہے اس کے امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آگئی ہے کہ مرکزی بینک کا شرح سو تین فیصد بڑھا کر بیس فیصد کرنے کا اعلان سامنے آ چکا ہے شرح سو تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے پاکستان میں بنیادی شرح سو تاریخ کی بلند ترین سطح پر آگئی ہے آپ کو بتائیں تین فیصد بڑھا کر بیس فیصد کرنے کا شرح سو اعلان کر دیا گیا ہے فیصلہ سٹیٹ بینک کی مونٹری پالیسی کمیٹی کے طویل اجلاس میں کیا گیا ہے اس اجلاس سے قبل یہی باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ یہی امکانات تھے کہ شرح سو تین فیصد بڑھا کر بیس فیصد کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے اور پاکستان میں بنیادی شرح سو تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے فیصلہ سٹیٹ بینک کی مونٹری پالیسی کمیٹی کے طویل اجلاس میں کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور اسی بھی مزید بات کر لیتے ہیں سید رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رزوان عالم یہی امکانات ظاہر کی اجارت اس اجلاس سے قبل نہیں دیکھیں امکان سے زیادہ شرح سو تین فیصد بڑھائی گئی ہے میں اس وقت موجود ہوں اسٹیٹ بینک کے بلکل سامنے یہ وہ اسٹیٹ بینک ہے جس کی ساتھوی منزل کے بورڈ روم میں کئی گھنٹے طویل اجلاس ہوا اسٹیٹ بینک کی مونٹری پالیسی کمیٹی کا اور یہ اجلاس شیڈیول سے ہٹ کر تھا سولہ مارچ کو جو اجلاس ہونا تھا وہ آج دو مارچ کو بلایا گیا جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے شرح سو تین فیلی کے اضافے کا مطالبہ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں مہنگائی کے جو شرح آئی مہنگائی بڑھنے کی رفتار جو آداد و شمار سامنے آئے ابھی دو دن پہلے اس میں آٹالیس سالہ ریکارڈ سوڑ گیا تھا اور پاکستان میں فروری میں جو مہنگائی ہے وہ اتتیس اشاریہ پانچ فیصد کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی یہ بھی ایک آل ٹائم ہائی ریکارڈ تھا اور توقع یہ کی جاری تھی کہ دو سے دو فیصد تو بڑھائیں گے لیکن آج اسٹیٹ بینک نے تین فیصد شرح سو بڑھا دیئے تین فیصد شرح سو بڑھنے کی وجہ سے اب بنیادی شرح سو جو ہے وہ بیس فیصد کی سطح پر جائے پوچھئے یہ بھی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے انیس سو چینوے میں انیس فیصد کی شرح سوڑ دیکھی گئی تھی یعنی ستائیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے شرح سوڑ کا بھی اب اگر اسٹیٹ بینک کی شرح سوڑ بیس فیصد ہوگی تو توقع یہی ہے کہ بینکوں کی جو ہے کہتے ہیں کرزوں پہ جو ہے وہ اس پہ شرح سوڑ جو ہے وہ پچیس فیصد سے تجاوز کر سکتی ہے اور اب بینکوں کے کرزیں مزید مہنگی ہوں گے انڈسٹری جو پہلے ہی سفر کرنی تھی پاکستان میں جو ہے کہتے ہیں لارج سکیل منفیکچرنگ کے نمبر گر رہے تھے کاروباری لاغت بڑھتی بڑھ گئی تھی اور اب جا کے وہ اور زیادہ بڑھے گی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سنتوں میں ہم اس کی پیداوار میں مزید کمی دیکھیں گے آج جو یہ شرح سوڑ بڑھی ہے یہ تری ہنڈریٹ بیسی پوائنٹ بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیچ پرسنٹ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی ہے اور رضوان علم اس حوالے سے بھی بتائے گا جو طویل اجلاس جاری تھا اس میں جو یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے اس سے قبل جو ماہرین تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کیا توقع کی جا رہی تھی جو معاشی تجزیہ کار تھے تمام سروے یہ بتا رہے تھے کہ دو فیصد اس میں زیادہ تر کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ دو فیصد اس شرح بینک پڑھائے گا اور پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ ہندیا بھی دیا تھا کہ ہم دو فیصد پڑھانے کے لیے تیار ہیں لیکن اب جب یہ تین فیصد بڑی ہے تو اس کے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو گھنٹوں میٹنگ ہوئی ہے اس کا بھی جواز سامنے آ گیا کہ یہ کیوں اتنی تفہیل اجلاس ہو اور اتنی تاخیر کیوں ہوئی اس مانیٹری پالیسی کے اعلان میں یعنی یہ دو فیصد نہیں بلکہ تین فیصد بڑھانا پڑی کیونکہ یہ اطلاعات موجود تھی کہ آئی ایم ایف پاکستان سے تین سے چار فیصد شرح سود بڑھانے کا جو ہے مطالبہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو آئی ایم ایف وگرام جو باہ لیے اس کی راہ میں جو ایک بڑی رکاوٹ تھی شرح سود کو اتنا بڑھانا وہ بھی پوری کر لیے ڈالر کے بھی آج آپ نے دیکھ لیا کہ ڈالر نے جو ہے وہ کہتے تھے شلانگ لگا کے دو سو لگوے روپے کی سطح پہ اوپن کرنسی مارکٹ میں جا پوچھا انٹر بینگ میں انیس روپے ایک دن میں مہنگا ہو گیا تو یہ بھی آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ کرنسی کو جو ہے فری فلوٹ کر دیا جائے اور اس کا ریڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اخوان بارڈر سے منسلک کیا جائے یہ ہم نے دو بڑے بہت بڑے کام آج کر دیئے بہرحال یہ آئی ایم ایف پاکستان تو شاید بہال ہو جائے لیکن یہ جو غریب کی کمر توڑے گی اب مہنگائی اور اس کا کوئی تدارک کرنا کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو معاملہ اسی پر بات کرتے ہیں خاکان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہے مہارے معاشیات ہیں ان کو شاملے گفتو کرتے ہیں بڑا یہاں معاملہ ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں خاکان صاحب ایک تو مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ریکارڈ الگ ٹوٹ رہے ہیں اور ایسے میں مرکزی بینک کا شرح سود میں تین فیصد اضافے کا اعلان کرنا کیا اثرات پرتب ہوں گے اس کے دیکھیں اس وقت ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی کی کئی وجہ بات ہیں ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ افکورس سپلائی سائیڈ ہے جو بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ سپلائی سائیڈ کی انفلیشن ہے یہ بات درست ہے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے بکوز روپے کی قدر میں بھی کمی ہوئی اور دنیا بھر میں چیزوں کی جو کیمتے ہیں وہ بڑی پر تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک دیمانڈ پل انفلیشن کا امپیکٹ ہے اُت کو دیکھتے ہوئے اس وقت سیڈ بانک نے یہ جو تین فیصد بڑھایا ہے اس کو اس طرح سوچتے ہیں کہ پاکستان کی جو کور انفلیشن ہے میں کہتا ہوں ہمیشہ پاکستان کا جو ریٹ ہے وہ کور انفلیشن سے دیکھنا چاہیے وہ اکیس فیصد کے قریب ہے یہ نان فود نان انرجی ہے یعنی کہ ان کو نکال دیں جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جو فیکٹرز نہیں کنٹرول ہو سکتے مانٹری سائٹ سے ان کو نکال دیں تو وہ اکیس فیصد ہے رورل میں اور سپنا فیصد ہے اربن میں اس کو دیکھتے ہوئے اور یہ یاد رکھے کہ پاکستان اگر ہم بالکل ہی ایسی بات کریں جو اس وقت کے حالات کے مطابق ہو وہ یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایس کے نائنٹھ ریویو کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اور میں جانتا ہوں اس بات کو میں نے پاکستان کے اٹھارہ ریویوز کروائے ہیں کہ اس پر جو نیگوشیشن آئی ایم ایس کے ساتھ ہوئی ہوگی اس میں آئی ایم ایس یہ چاہے گا کہ آپ شرعہ سود کو اس سطح پر لے جائیں کہ ریل انٹرس ٹریٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہو ابھی بھی پوزیٹیو نہیں ہوا ہم کوئر پہ بھی نیکٹیو ہیں اور ہم جو دوسری انفلیشن سی پی آئی ہے وہ تو شاید کتیس سی صد ہے اس پر بھی نیکٹیو ہیں باک یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر آئی ایم ایف سے لیکن خاکان صاحب یہ مطالبات پورے کرتے کرتے ہیں آئی ایم ایف کے کیا معاشی حالات کچھ بہتر ہوں گے یا یہ تو مزید مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا جیسے کہ آپ کوئر انفلیشن کی بات بھی کر رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں بات کہ کب ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اب معاشی طور پر اٹلیسٹ سٹیبلیٹی آ گئی ہے سٹیبلیٹی آنے کے لیے میں نے بارہا پشتے چودہ مہینے سے ہر دفعہ ایک ہی بات کی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو ایز ان انکر نہیں چھوڑ سکتے آپ نے چھوڑا آپ کے سٹیٹ بینک کے ریزاروز دوہزار اکیس دسمبر میں اٹھارہ ارب ڈالر کے قریب تھے آج آپ سارے تین چار ارب قریب ہیں اگر میں سات سو ملین چائنہ کا لون ڈال بھی دوں اس کو ریورس کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ رہیے آئی ایم ایف کو ایز ان انکر یوز کیجئے آپ کے ذریعہ و مدہ کے ذخائر بڑھیں آپ کے ملٹی لیکرلز وولڈ بینک سینگلی کنٹریز آپ کو پیسے دیں اور آپ یہاں سے ایک اپنی اکانومی جو بھوگ ہو گیا ہے بکوز آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے ڈالر لیکوڈیٹس کرائیسز پر نکلیں تاکہ آپ اپنی اکانومی کو تھوڑا انکلوک کر سکیں میرا خیال ہے کہ دی ورسٹ آل موست بہائنڈ آس ساپ لیول اگریمنٹ آنے والے چند انہوں نے ہو جانا ہم نے دریبا آج سنجھتا ہوں کیونکہ جو جو پیشدہ انسدو ہے ان کی ساری چیزیں ہم نے آج پوری کر دی ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز بھی رہے ہمیں سٹاف لیول اگریمنٹ کرنا چاہیے ایسے ہی سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا ہمیں سٹاف لیول اگریمنٹ کرنا چاہیے ندیم ملک صاحب بھی سینئر انکر پرسن موجود ہے ندیم صاحب یہ پورا معاملہ نجیب صاحب بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ خبر آ جانا کہ شرح سون میں ایک بار پھر تین فیصد اضافہ کر دینا اور بیس فیصد تک کر دی گئی ہے تو یہ کس طریقے سے سٹیبلٹی آئے گی ایکانومی ہماری کس طریقے سٹیبل ہوگی جب ہم آئی ایم ایف کو چھوڑ نہیں سکتے اور مطالبات پورے کرتے رہیں گے تو کیا اس کا نتیجہ کچھ بہتر نکلے گا پاکستان کی ایکانومی کے لیے دیکھیں ابھی تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کل صبح پاکستان کے حالات ایک دم سے اچھے ہو جائیں گے تو خام فیالی ہے یہ دو تین سال کی ایک بہت ہی کٹھن قسم کے سینج کے اوپر ہم آگے ہیں بہت مشکل مرحل ہے آئی ایم ایف کی شرائط فوری طور پر پورا کر کے اس سے جو قرضے کی قسم ملنی ہے وہ لے کے اور ٹیز ڈون کو یہ پروگرام پورا ہونا ہے تب تک آپ کر کے آپ نے کچھ حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں اور پھر انتخابات ہو اور اس کے بعد آپ نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں کہ اس کے بغیر آپ کے پاس حال کوئی لی ہے تو کم از کم تین سال کی ایک ایسی مدد ہے جس میں بیلٹ ٹائٹ نہیں بھی ہوگی اور شدید قسم کی مہنگائی کا دباؤ بھی برکرا جائے گا ابھی ایک دم سے ہی جانے والا نہیں ہے لیکن ایک افسوسناک صورتحال ہے اور بڑی تکلیف دیسوی صورتحال ہے جو دیہاتی علاقوں کے اندر اس وقت مہنگائی کی شرائع فود آئیٹنز کے اندر فود انفلیشن جو ہے وہ 47% ہے 47% کسی کی آمدان میں تو اضافہ نہیں ہوا پاکستان میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں غربت بڑھ جائے گی ان کے پاس اتنے مسائل نہیں ہو گئے تو وہ دو وقت کی روٹی بھی کھا سکے یہ اس پاکستان کی صحیح سوٹحال ہے تو جو آئیم ایف کی ریمیننگ کنڈیشنالیٹیز تھی ایک وہ بجلی کے قیمت تھی کیونکہ سرکلوڈ ڈیٹ کا بوجھ بہت بڑا ہوا تھا وہ کہتے سے پاس آن کریں اور تاکہ یہ کم سے کم نیچے آ جائے وہ آج انہوں نے اس کی بروون دی ہے پہلے مانٹی پالیسی دوسرا ایشو تھا مانٹی پالیسی کے اب 20% پر لے گئے ہیں ایک ان کا ایکسٹرنل سائننسنگ گیپ کا ایشو پینڈنگ رہ گیا جس کے اوپر اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے کچھ دوست ممالک کے ساتھ بھی تعلقات میں اتنی گرم جوشی باقی نہیں رکھی کہ وہ ہمارے صرف کہے کہ اوپر ہمیں پیسے دے دیں سب نے واشنگٹن کی طرف دیکھا سب نے آئیم ایف کی طرف دیکھا